میرا نام فرا ہے اور میں ایک دبائی بیسٹ میکپ آرٹسٹ اور ہیر ستائلسٹ ہوں اسلام علیکم اینلو ایبریون آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ اس لوکڈاؤن میں گھر بیٹھے کیسے آرام سے انٹی ایجنگ فیشل کر سکتے ہیں اسپیشلی اید کیلئے میں اس وقت اپنے کیمرے سے بہت قریب آکے بیٹھی ہوں تاکہ آپ لوگ ایزیلی اور بالکل کلیرلی دیکھ سکیں کہ میں اپنے فیس پہ کون کون سے سٹیپس کر رہے ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ میں اپنے فیشل ہیر ریموک کروں گی اور اس کیلئے میں یہ فیشل ریزر استعمال کر رہی ہوں یہ کوئی برانڈ نہیں ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ فیشل ریزر استعمال کرنا بہت زیادہ ایک سیف آپشن ہے اور یہ ویکسنگ سے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ یوزیلی ویکسنگ میں ہمارے سکن بہت زیادہ پل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پری میچور ایجنگ بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی سکن لٹکنا بھی شروع ہو جائے گی یہ فیشل ریزر استعمال کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہیر کی جو ڈائریکشن ہے آپ اسی ڈائریکشن میں اس فیشل ریزر کو استعمال کریں آپ نے اس کو الٹا نہیں پھیڑنا ہے آپ کی جو فیشل ہیر کی ڈائریکشن ہے اس کے اگینس نہیں جانا ہے اگر آپ اس کے اگینس جائیں گے اور آپ اگر الٹا ریزر پھیڑیں گے تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو انگرون کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو پمپلز آ سکتے ہیں آپ کی سکن میں کسی طرح کسی قسم کا کٹ بھی لگ سکتا ہے تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو دو باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک فیشل ریزر کو دو سے زیادہ استعمال نہ کریں اور پہلی دفعہ استعمال کرنے کے بعد ڈیٹ آل سولیوشن سے کلین کر کے اور آپ کی امی اور بہن کی فیشل ریزر بلکل ڈیفرنٹ ہونے چاہیے آپ لوگ ایک فیشل ریزر استعمال نہ کریں سو اب جو ہے وہ میرا فیز بلکل نیٹ آل کلین ہو چکا ہے اب میں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف بڑھوں گی جو ہے انٹی ایجنگ فیشل اس کے لیے آپ کو ایک فیشل ڈیوائز کی ضرورت پڑے گی آپ اس کو فیشل برش بھی کہہ سکتے ہیں یہ برانڈ جو میرے پاس ہے یہ کلینیک کا برانڈ ہے اور اس سے میں اپنے فیش کو ایکسفولیٹ کروں گی اگر آپ اس کو ٹویسٹ کریں تو یہ وائبریٹ ہوتا ہے دہ فیش شاپ کمپنی کا ایکسفولیٹر مجھے بہت سوٹ کرتا ہے یہ سکن کو بلکل ایریٹیٹ نہیں کرتا اور اسکن کے پی ایچ لیول کو بھی بیلنس رکھتا ہے تو اس طرح سے میں برش کی مدد سے اپنے فیش کو ایکسفولیٹ کروں گی طریقے کا یہ ہے کہ میں اپنے ہانڈ کو اپنے ہاتھ کو سرکلر موشن میں ہلکے ہلکے سے گھماؤں گی اور دوسری طرف یہ برش وائبریٹ بھی کر رہا ہے سوائز کا استعمال میں صرف دو منٹ تک کرتا ہوں اپنے فیس پہ اور تقریباً ختم ہو گیا بس میں جاؤں گی جا کے فیس واش کروں گی اور میں واپس آگئے فیس واش کر کے اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ ہے یہ میرے پاس ایک سٹیمر ہے اور میں تقریباً چار سے پانچ منٹ کیلئے سٹیم کرتے ہوں اپنے فیس کو جب میں سٹیم کر کے فارے ہو جاتی ہوں تو یہ ایک بلیک ہیڈ ایکسٹریکشن ٹول ہے جس کی مدد سے آپ ساری ڈرٹ اپنے نوز اور اپنے فیس یا اپنے چن سے ریمووٹ کر سکتا ہے یہ بہت پینفول ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں اوائیڈ کرتی ہوں اور مجھے پسند ہے نوز سٹرپ استعمال کرنا تو یہ میں نے نوز سٹرپ لگا لیا کم از کم پندرہ منٹ کے بعد آپ اپنی نوز سٹرپ ریمووٹ کر دیں اور ابباری ہے فیس ماسکی یہ اوریجن کا ماسک مجھے پہلے بہت پسند تھا کیونکہ یہ پورچ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن اب مجھے شیٹ ماسک بہت پسند ہے کیونکہ بہت ایزی تو یوز ہے میرے پاس ایتیوڈ اور فیس شاپ کمپنی کے بہت سے ماسک ہیں لیکن آج جو میں یوز کروں گا یہ وہ ہے فارمیسی برائن کا برائٹنگ ماسک یہ بلو لیئر ایسی پروٹیکٹیو لیئر ہے لیکن آپ کو یہ جو وائٹ ٹرانسلوسن پارٹ ہے وہ آپ کو اپنے فیس پہ استعمال کرنا ہے مجھے یہ ماسک بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے انگریرینز بہت اچھے ہیں اس میں کوکونٹ وارٹر ہے جو کہ ایک نیچرل مویسچر آپ کی سکن کو پروائیٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ ہائیٹریٹنگ اور فریش رکھتا ہے اس کے لیے پورپل بروکلی ایکسٹریکٹ ہے جو آپ کی سکن کو بہت زیادہ کلیریفائی کرتا ہے آپ کی سکن میں بہت زیادہ انٹی آکسیڈنگ وائٹیمنز اور منورز پروائیٹ کرتا ہے جس سے آپ کی سکن پہ بہت زیادہ یوتفول اور لیفٹنگ اپیرنس آتا ہے سو بینہ میرر کے ماسک لگانا میرے لیے اس وقت بہت چیلنجنگ ہو رہا ہے تو میں جس اس کو فکس کرلوں اور پھر میں بس ابھی ہی تو بارہ واپس آتی ہوں تو اب میں آپ کو ایک ماجیکل ٹول کے بارے میں ریویل کرنے والی ہوں جو کہ آپ کی سکن کو ایک بہت ہی خوبصورت گلو پروائیٹ کرتا ہے اور اس کے استعمال سے آپ کو بہت ینگ لوکاتی ہے یہ جیڈ رولر ہے اور جیڈ رولر نیچرلی بہت زیادہ کولنگ ایفیکٹ پروائیٹ کرتا ہے یہ لیمفیٹک ڈرینیج کے لیے آئیڈیال ہے بلکل اور اس کے استعمال سے آپ کی فیس پہ بلرڈ سرکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کی جو بھی ڈاکسنز ہیں وہ ریموف کر دیتا ہے یہ جن لوگوں کی بہت زیادہ ٹائٹ سکین ہوتی ہیں بہت پھولاوہ فیس ہوتا ہے پفی فیس ہوتا ہے یہ اس کے لیے آئیڈیال ہے اور آپ کی فیس کو بہت زیادہ کام رکھتا ہے اور بہت زیادہ انرجی پروائیٹ کرتا ہے اور اس کے ریگرلر استعمال سے آپ کا فیس بہت زیادہ ٹون ہوتا چلا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے فیس کی سینٹر سے سٹارٹ کرنے آپ جو لائن سے سٹارٹ کریں بیچ سے سٹارٹ کرتے ہوئے آپ اپنی کانوں کی طرف جائیں اور اسی طرح آپ جب اپنے گالوں سے سٹارٹ کریں گی تو گالوں سے سٹارٹ کرتے ہوئے آپ اپنے کان کی طرف جائیں جب آپ فور ہیٹ میں بیچ سے سٹارٹ کریں اور آپ اپنے کنپٹیوں کی طرف اس جیڈ رولر کو لے کر آئیں تو یہ اس کے استعمال کرنے کا بلکل صحیح طریقہ ہے اور آپ نے بہت وائیڈ سٹروکز دیں جیڈ رولر سے آپ اپنی آئس کا بھی مساج کریں آپ اس کو اپنی آنکھوں پہ لگائیں اور آپ یقین کریں یہ اتنی زیادہ ٹینشن ریلیس کرتا ہے کہ آپ کو بہت سکون ملے گا آپ کو کم از کم یہ ٹوینٹی منٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ ریموف کریں اور اب جو بھی بچا ہوا سولیوشن ہے جو بھی بچا ہوا جیل ہے اب آپ کو اس سے مساج کرنا ہے تو اب میں آپ کو ایک بہت امپورٹن چائنیز انٹی ایجنگ مساج بتانے والی ہوں لیکن اس کے لئے آپ کے ہاتھ بہت چکنے ہونے چاہیے تو اب جو بھی اس شیٹ ماسک میں بچا ہوا سولیوشن ہے وہ میں اپنے ہاتھوں میں لگا رہی ہوں تاکہ میرے ہاتھ چکنے ہو جائیں اور اب آپ نے اپنے فیس کا مساج جو آپ کی انگلیوں کے جوڑ ہیں یہ مساج اس سے ہوگا تو اگین آپ کو جو ہے وہ سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے all the way آپ کو اپنے کانوں کی طرف جانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے سارے پریشور پوائنٹس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اس سے آپ کا بلرڈ سرکیلیشن بہت اچھا ہو رہا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنی فنگر ٹپس کا استعمال کر سکتی ہیں لیکن یہ زیادہ فائدہ منطب ہے جب آپ اس فیشل کے لئے اپنے انگلیوں کے جوڑ کا استعمال کریں تو بس آپ مجھے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں اور بس آپ کو اس بات کا خیال رہے کہ یہ مساج کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ خوشک نہیں ہونے چاہیے آپ کے ہاتھ میں سلسل چکنے ہونے چاہیے تو آپ چاہیں تو آپ جو بھی شیٹ ماسک یوز کر رہے ہیں اس میں سے اور سولیوشن لے کے اپنے فیس پہ لگا کے اپنے ہاتھ کو چکنا کر کے آپ پھر مساج کریں بس میں اپنے پریشر پوائنٹس کو ایکٹیویٹ کر رہی ہوں جو میرے آئے کی کورنرز ہیں اور اس کے بعد اب جو میں نیکس کام کروں گی وہ ہے اپنے نوز کے جو میرے کورنرز ہیں تاکہ وہ پریشر پوائنٹس اچھے سے ایکٹیویٹ ہو اور میرا بلرڈ فلو بہت زیادہ اچھا ہو جو کہ آخر میں مجھے بہت زیادہ ایک ریڈینٹ بلو پروائیڈ کرے گا اب جو میرا نیکس ٹیپ ہے وہ میں نے ایک گیلا وارم تولیا لیا ہے جس کو میں اپنے فیس پہ پریش کروں گی اور آپ یقین کریں ایسا کرنے سے آپ اتنا زیادہ ریلیکس فیل کریں گے بہت زیادہ آپ کو سکون ملے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میرے فیس پہ گلو دکھ رہا ہے کیونکہ مجھے بہت مزا آیا مجھے بہت سکون ملا اور میرے فیس پہ بہت زیادہ ایک فریشنیس اور ایک بہت اچھا گلو آ گیا تو آپ فیشل کے بعد میں اس کلینیکل برینڈ کا مست استعمال کرے ہوں جس میں بہت زیادہ انٹی آکسیڈن پایا جاتا ہے اور آپ کی سکن کو ایجنگ سے بچاتا ہے تو آپ نے جس اس کو سپری کرنا ہے اور جو میں طریقے کا استعمال کرتی ہوں میں اپنے فیس پہ ٹاپنگ کرتی ہوں ٹاپنگ کرنے سے آپ کی بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے جس سے آپ کا کالیجن پروڈکشن بہت اچھا آتا ہے تو نیچرلی سے ایک ہیلڈی گلو آتا ہے جتنا خیال ہم نے اپنی سکن کا اور نیک کا کیا ہے یہ میرے پاس ایک بائٹ بیوٹی کی طرف سے ویکلی لپس کرب ہے اور دوسری چیز ہے نائٹ ٹائم لپ تھیرپی تو آپ نے جس اپنے لپس کو اچھے طریقے سے ایکسفولیٹ کرنا ہے اور بعد میں وارم ٹاول سے آپ نے اس کو کلین کر لینا ہے نیکس ٹیپ ہے آپ بائٹ بیوٹی کا لپ تھیرپی بام یہ بہت اچھی بام ہے یہ ایکچھلی سلیپنگ ماسک ہے انہوں نے اس میں ایک وائٹ پلاسٹک سپیچولا بھی دیا رہا ہے لیکن میں وہ ڈائریکٹلی لپس پہ نہیں لگاتی ہوں میں جس تھوڑا سا بام سکوپ آؤٹ کر کے اپنے ہینڈ پہ لگاتی ہوں اور پھر میں لپس پہ لگاتی ہوں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کئی فیشل ٹریٹمنٹ آپ دن میں لے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے لازم بہت اچھی کمپنی کا ایس پی ایف استعمال کرنا ہے جو میں استعمال کرتی ہوں وہ ہے نوٹراجینہ کا سپری ایس پی ایف کیونکہ میں نے اب ایس پی ایف استعمال نہیں کیا ہے اور یہاں پہ شام کے چھے بج رہے ہیں تو میں اپنی نائٹ ٹائم جو میری سکن روٹین ہے اس کو فالو کری ہوں جس میں سب سے بہترین چیز ہے میں دو سال سے استعمال کرتی آ رہا ہوں یہ ہے کارڈ نری کا کیفین سولیوشن یہ میری ڈارک سرکلز پہ بہت اچھے سے کام کرتا ہے کیونکہ میری ڈارک سرکلز پہلی بہت زیادہ تھے لیکن دو سال کے استعمال سے میری ڈارک سرکلز بہت بہترین ہوگا ہے اس کا تعلیقی کاری ہے کہ میں ہمیشہ اپنے آئس کا مساج باہر کی طرف کرتی ہوں آوٹورٹ کرتی ہوں انسائٹ نہیں کرتی تو یہ سرم لگا کے میں جس دو سے تین منٹ اس کا مساج کرتی ہوں سیکنڈ جو ہے وہ ہے ایر بیوٹین ایر بیوٹین جو ہے وہ آپ کے مارکس پہ آپ کے ایکنی مارکس ہو آپ کے پگمنٹیشن ہو آپ کے سکارز ہو اس پر بہت اچھا کام کرتا ہے یہ بھی آرڈنری کمپنی کا ہے لیکن یہ صرف میں اپنے اپر لیو انچن ایریا پہ اور جو نوز کے کارنرز ہیں وہاں پہ لگاتی ہوں کیونکہ میری وہ بہت زیادہ پگمنٹیڈ ایریاز ہیں تو جس میں ٹیپ کروں گی اس کے بعد جو اگلا میرا فیوریٹ ہے وہ ہے اور دی آرڈنری کمپنی کا نائس آنمائیڈ نائس آنمائیڈ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے ان لارڈ پورس ہیں تو یہ نائس آنمائیڈ میں صرف اپنے چیکز پہ جہاں پہ میرے پورس ہیں وہاں لگاؤں گی اور اپنے نوز پہ آپ کو جسٹ ٹیپنگ کرنی ہے تو نیکسٹ این لاسٹ گائز لاسٹ میرا سٹیپ ہے یہ ہے ایٹیوڈ ہاؤس کا موائس فل کولیجن کریم جس کا ٹیکچر بہت جیلی کی طرح ہے لیکن یہ بہت ہی امیزنگ جیزیں ان لوگوں کے لیے جن کی ڈرائی اور کمبینیشن ہے سکن ہے اگین میں اس کا مساج نہیں کروں گی میں جس اس کو اپنی سکن پہ ٹیپ کروں گی اس میں فل اف وائٹمن ای ہے اینڈ کولیجن ہے جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ہائیڈریشن پروائیڈ کرتا ہے اور میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں اس کو استعمال کرنے کے بعد تو بس یہ میرا ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں سو جاتی ہوں اور that's it guys I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو